اجے آلوک جواب دیجئے اس کا راحل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسی بچاؤ بجٹ ہے آپ نے اپنے دو الائز کو زیادہ مالا مال کر دیا لیکن باقی راجیوں کو کچھ نہیں دیا آپ نے یہاں پر بڑے جو کرونک کیاپٹلیسٹ ہیں وہ اے اے لکھ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اشارہ کدھر ہے ان کا ان کی طرف فائدہ دینے کا عاروپ لگا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسا کہ سرندر راجپوت نے بھی کہا کہ آپ نے ان کے منیفیسٹوں سے یوجنا کاپی پیسٹ کی اس بجٹ میں ارے گورب جی دیش کی جنتہ بھی آج بجٹ سن رہی تھی راحل گاندھی صدن میں ہو کے بھی نہیں سن پائے اچھے سے سنتے سرندر بھائی چار پانچ ایک سرے لگا کے دیکھنا چاہیے تھا نا بجٹ کو چناؤں کے پہلے بہت ایک سرے ایک سرے کہتے تھے کہ میں نے ایک سرے لگا لیا تو آج تو ایک سرے مشینوں کی دام کم ہو گئی ترہا ہل گاندھی کو چار پانچ ایک سرے لگا کے بجٹ کو دیکھنا چاہیے تھا پتہ چلتا کہ کتنا سماغر بجٹ ہے کیسے دیش کو آگے لے جانے والا ہے ابھی سرندر بھائی کہہ رہے تھے کہ کرجہ بڑھانے والا بجٹ ہے بچت گھٹانے والا بجٹ ہے سرندر بھائی یہ بتائیے تو یہ ٹیکس لاب سے تو سترہ ہزار پانچ سو کروڑ روپیا سیدھا کا سیدھا بچت اس دیش کی جنتہ کو ہو رہا ہے جو ٹیکس لاب میں ہے تو یہ خرچہ بڑھے گا یا خرچہ بڑھے گی یا بچت گھٹے گی ایک آنوی میں پیسے آئیں گے یا پیسے جائیں گے یا تو وہ خرچ کریں گے یا بچائیں گے گھرہ بھائی سے پوچھ لینا نہیں ہسنے کی بات نہیں ابھی آگے ہی بتاتا ہوں آپ کو دیکھت ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لائٹر منٹ آپ کو دیکھت ہے بتائیے بتائیے دھاریوں کو سٹینڈ ڈیڈکشن پندرہ ہزار سے پچیس ہزار ایک منٹ پندرہ ہزار سے پچیس ہزار ہو جاتا ہے تو سریندر آج پھول تو کیا دیکھتے بھائی اس میں پیسے بچیں گے کی پیسے ہٹیں گے آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا دیکھیں میں بیچ میں نہیں بول رہا تھا مجم برگیہ پر آپ نے مار بتا دی آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا سر میں یہ کہہ رہا ہوں مجم برگیہ آج کے تو ٹھیک ہے دھنے واد سنیے اس بجٹ کا فوکس ہم اچھے الالا چیز پر فوکس ہوتا ہے سرکار جب کوئی بجٹ بناتی ہے تو سمگر بجٹ ہوتا ہے پورے دیش کا بجٹ ہوتا ہے کوئی ایک دو پردیش کا بجٹ نہیں ہوتا ہے جو کہ ابھی اروق لگایا جانے ہیں بیہار آندھرا کو دے دیا یہ بتائیے بایا ہاتھ آپ کا کمزور ہوگا پورا شریل آپ کا سوست رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ہے پوروہ دے یوجنا ہے یہ پوروہ دے یوجنا جس میں صرف بیہار نہیں ہے بیہار ہے جھارکھنڈ ہے اوڈیسا ہے آندھرا ہے سارے سٹیٹس ہیں جن کی آج دن پرہ سی ترامن میں فلور آف دہ ہاؤس پہ گوشنا کی پردار منتری تو ہر بار کہتے ہیں جب تک بایا کندھا مجبوط نہیں ہے شریل شوست نہیں ہو سکتا ہے بجٹ کا مین فوکس بھی یہ ہے کہ ہمارا ایگری کلچرل کیسے اور اور امپروو ہوگا اسی لیے ایک لاکھ باون ہزار کروڑ ایگری کلچر سیکٹر کے لیے ایگری کلچر میں پرتکول واتاورن بھی رہے برسات نہیں ہو بار آ جائے اس کے بعد جو ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں کسانوں کی آئے کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ ہمارا کوپی پیسٹ کر دیا یہ جو انٹرنشپ پروگرام ہے نہیں صاحب کوپی پیسٹ نہیں ہم نے کٹ پیسٹ کیا ہے ہم نے آپ کے لگائے ہوئے دوہزار تیرہ میں انجل ٹیکس کو کٹ کیا اور اس کو پیسٹ کر دیا جہاں تک بھی یہ انسنٹیو یوجنا جو انٹرنشپ ٹریننگ یوجنا ہے جو اپنے آپ میں ہسٹورک ہے تیہاسک ہے تو یہ کوشل بکاس یوجنا جو ہماری چلی آ رہی ہے پچھلے چار سال سے اسی کے کنٹینویشن میں ہے جہاں پہ آج کی تاریخ میں ایک کروڑ ہوا ایک کروڑ ہوا سکلڈ کمپنی میں نہیں لیکن اجیہا لوگ اب ایک سوال سنیے آجے جی ایک سوال سنیے آپ نے کہا کہ بایا ہاتھ اگر کمزور ہو تو کیا شریر سوست رہے گا سر اگر ڈیڑ کی ہڈی مضبوط نہیں ہوگی تو شریر سیدھا کیسے کھڑا رہے گا میڈل کلاس اس دیش کی ڈیڑ کی ہڈی ہے اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی بچت ہوتی تھی وہ اس کے ایسے کام میں آتی تھی جب اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہو آپ تو اس کو بچت کے لیے انسینٹیوائز ہی نہیں کر رہے آپ نے تو اول ٹیکس ریجیم میں اس کو بچت کے لیے کچھ دیا ہی نہیں 2015 میں آپ نے ایٹی سی میں ڈیڑ لاغ کی بچت کی تھی اس کے بعد آج تک نہیں بڑھایا ایٹی سی میں کوئی ٹیکس لائپ چینج نہیں تو آپ میڈل کلاس کو نہیں چاہتے کیوں بچت کرے گورا جی گورا جی میں روکنا چاہوں گا تھوڑا سا ڈیٹا چیک کر لیجے گورا جی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے اور باقی ٹیکس ایکسپرٹ سے آج کی تاریخ میں ٹوٹل سوہ نو کروڑ لوگ انکم ٹیکس پہ کر رہے ہیں جس میں ساڑھے چار کروڑ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور آج کی تاریخ میں میجورٹی لوگ آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ لوگ نئی ٹیکس ریجیم کی طرف جا چکے ہیں پہلی بات تو یہ اس لئے نئی ٹیکس ریجیم کو ہمیں زیادہ انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو نئی ٹیکس ریجیم لانے کا مطلب کیا ہے آپ یہ بتائیے آج کی تاریخ میں اگر ہم مدرہ لون کو دس لاکھ سے بیس لاکھ کرتے ہیں فور ایکنومکزوں تو یہ کس کو تو نئی ٹیکس ریجیم میں آپ نے صحیح باپ نے بولا ٹھیک ہے یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ لوگ شاہتے ہیں کہ اول ٹیکس ریجیم چلی جائے نئی ٹیکس ریجیم آئے لیکن آجائے جی تو نئی ٹیکس ریجیم میں تو بچت کا تو کوئی پراؤدان ہی نہیں ہے کہ اگر میں ایٹی سی میں پیسے ڈالوں تو آپ ٹیکس چھوٹ دیں گے یا یو جنا میں پیسے ڈالوں تو چھوٹ دیں گے وہاں تو سمپل ٹیکسیشن ہے اتنے پر سیدھے کٹ ٹو کٹ جتنا ٹیکس لگے گا باقی تم بچاؤ نہ بچاؤ سرکار کچھ سے کوئی مطلب نہیں آپ یہ دیکھئے کہ آج کی تاریخ میں یہ جو ہسٹورک ڈیسیجن ہوا ٹیکس لائپس پہ اس میں ہر ویکتی چاہے وہ تین سے سات لاکھ کی بریکٹ میں ہو چاہے پندرہ لاکھ پلس کی بریکٹ میں ہو ہر ویکتی کو سترہ ہزار پانسو روپے کی ٹیکس میں بچت ہو رہی ہے ہر ویکتی کو جو ٹیکس فائل کر رہا ہے تب ہی میں نے سترہ ہزار پانسو کروڑ روپے بولا سالانہ ہر ویکتی کو نہیں ہو رہا ہے اس لائپ کے حساب سے ہوگا جس کی جتنی آئے ہوگی اس حساب سے بچت ہوگی ہر ویکتی کو ایک لاکھ کی بچت ہو نہیں ہے اس لائپ کے حساب سے بھی ہر ویکتی کو ایک لاکھ کی بچت ہوگی ہوگی آپ کسی سے پوچھ لیجئے سترہ ہزار پانسو ہر ویکتی کو کیسے بچت ہوگی رہی تو یہ ہر ویکتی کو ہوگی نوملی میکس سے یہ ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں مطلب کوئی کسی کی انکم اگر دس لاکھ روپے سالانہ ہے تو بھی اس کو سال میں ایک لاکھ روپے بچیں گے اس نئے ٹیکس ریجیم سے یہ کہہ رہے ہیں آپ دس لاکھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس لاکھ اگر سالانہ انکم ہے تو پہلے جو ٹیکس وہ دیتا تھا اس سے سترہ ہزار پانسو روپے وہ کم ٹیکس دے گا جو نئی سلاب ریجیم ہے کوئی سی کے انکم اگر پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے اگر اس کو 30% کا سلاب لگ رہا ہے تو جو ٹیکس ریجیم کا جو فیر ہیر فیر ہوا ہے اپر لیمٹ اور لوہر لیمٹ میں اس میں اس کو ایک لاکھ کی پچھت ہو کی سمپل میٹس ہے اچھا تو ٹھیک ایک میٹس کو میں آپ کی میٹس کو اکار نہیں رہا اچھا آپ نے بات پوری کر لیجے کر لیجے گرد گرد میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں یہ تو رہ جائے گا اب آپ یہ بتائیے کہ ایڈوکیشن لون آج کی تاریخ میں جتنے ایڈوکیشن لون ہیں ایڈوکیشن لون جتنے ہیں وہ یا تو میڈل کلاس یا لو میڈل کلاس یا اپر لور کلاس لیتے ہیں ایڈوکیشن لون میں تین پرسنٹ کی سبونشن کی گئی ہے یہ کتنا بڑا اٹریکٹیف سکیم ہو جائے گا ایک میڈل کلاس لڑکے کے لیے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے مودرالور میں نے آپ کو بتایا دس سے بیس لاکھ ہو جائیں گے آپ سورے گھر مفت بجلی جو پرسنٹ نے چناو کے پہلے گھوشنا کی تھی اس کو ہم نے فارمالائز کر دیا آج کی تاریخ میں اس میں ہم سبسیڈی دے رہے ہیں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ ریجسٹر کر چکے ہیں اس میں بجلی بل گھٹے گا تو کس کا فائدہ ہوگا بجلی بل گھٹے گا جس پہ دس لاکھ کروڑ ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کس کو فائدہ ہوگا یہ بجلی بل گھٹے گا شہروں میں کون رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہہ رہے تھے کیاپیکس ہم نے خرچ نہیں کیا ارے کیاپیکس ہم نے ریکارڈ کیا بھائی صاحب 11.3 کروڑ کا کیاپیکس اس سال کا رکھا ہے آچہ